بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل میں خوشان دید ناظرین آج آپ کے لئے میں انتہائی خوفناک زن سے نکھیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں روشان نے ہوائی جہاز سے باہر آ کر بطن کی فضاء میں ایک طویل سانس لیا اور سیڑھیاں اتارنے لگا آج وہ پانچ سال بعد واپس آ رہا تھا اس نے فرسٹ کلاس کی ٹکٹ بک کروائی تھی دو عدد بھاری بھرکم بیگ اٹھائے وہ سیٹ پر جا بیٹھا اس کے کمپارٹمنٹ میں زیادہ رش نہیں تھا بس دو فیملیز تھی وہ بھی چار چار افراد پر مشتمل تھی تقریباً ایک کھنٹے بعد وہ اپنی منزل پر جا پہنچا اس نے اپنے دونوں بیگ اٹھائے اور نیچے اتر آیا اپنے دیس خصوصاً اپنے علاقے کی ہوا میں انسان عجیب خمار بھرا لمس محسوس کرتا ہے جب بہت لمبے عرصے بعد اپنے علاقے میں آؤ تو سبھی کچھ اچھا لگتا ہے آج اس کا تانگے پر بیٹھنے کا من ہو رہا تھا مگر کوئی تانگا موجود نہیں تھا روشان نے گھڑی پر وقت دیکھا ابھی چار بجے تھے چانگے تو مغرب کے بعد تک موجود ہوتے تھے پر آج کیا ہوا اس نے سوچا پھر چاروں نہ چار پیدل ہی چل پڑا بیگ خاصا بھاری تھا وہ پہلے ہی لمبے سفر سے آ رہا تھا لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا ہمیشہ صرف اپنے والدین کو سرپرائز دیتا آیا تھا آج بھی ان کے سامنے جا کر انہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا سوچ رہا تھا کہ اس کے والدین اسے دیکھ کر بہت خوش ہوں گے وہ خرامہ خرامہ گاؤں کی سڑکوں پر چل چل کر اپنے مٹی کے بنے راستوں کو محسوس کر رہا تھا سستی اور تھکاوٹ کی بجائے اس کے جسم میں عجیب سی چستی تھی تانگہ پندرہ منٹ بعد گاؤں بہنچتا تھا لیکن اسے چلتے ہوئے گھنٹا ہو چکا تھا اب تک اسے کوئی زیروں دکھائی نہیں دی تھی چلتے چلتے وہ گاؤں کے این سامنے پہنچا تو مغرب کا وقت ہو چکا تھا لیکن ازانوں کی آوازیں کہیں سے نہیں آ رہی تھی پھر وہ گاؤں میں داخل ہو گیا وہ سوچ رہا تھا کہ کوئی نظر آئے تو وہ اسے بیک اٹھا کر حویلی تک ساتھ چلنے کو کہے لیکن وہ دوسری گلی گھوم گیا اسے کوئی شخص نظر نہیں آیا نہ راستے اس کے اپنے تھے گاؤں اپنا تھا لیکن اسے نظر کوئی شخص نہیں آ رہا تھا کوئی آہٹ وہاں نہیں تھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے دروازے بند تھے ہر طرف ہو کا عالم تھا اسی حالت میں چلتے چلتے وہ اپنی حویلی تک پہنچ گیا حویلی کا بڑا دروازہ بند تھا اس نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا لیکن کوئی جواب نہیں آیا کافی دیت تک وہ دھردڑاتا رہا لیکن جواب نہ پا کر اس نے دونوں بیک وہی رکھ دئیے پچھلی گلی کی جانب پڑھا اور پھر رک گیا اب اس کا روخ اپنے چچا کے گھر کی جانب تھا اس نے چچا کی حویلی کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا لیکن یہاں پر بھی وہی حالت تھی پھر وہ ایک طویل سانس لے کر پلٹ پڑا اندھیرہ پھیل چکا تھا جیسے ہی وہ گلی میں مڑا اسے زوردہ ٹھوکر لگی اور وہ لڑ کھڑا کر مشکل سے سملا پلٹ کر دیکھا دوسرے ہی لمحے اپنے جسم میں خوف کی لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی مگر بنیادی طور پر وہ ایک دلے نوجوان تھا اسے سارے ماحول سے وحشت ہو رہی تھی وہ سخت پریشان تھا کہ آخر یہ سب کیا ہے اب لاش نے اس کی حیرت میں مزید اضافہ کر دیا تھا پھر وہ حویلی کی طرف بڑھا چلتے ہوئے حویلی کے سامنے جا پہنچا اب اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ دیوار پھلانگ کر حویلی کے اندر جا پہنچے وہ جمناسٹک کا ماہر تھا اس کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں تھی اس نے پہلے دونوں بیک پھینکے اور پھر اس نے گیٹ کے کنڈے پر رکھا اور جمپ لگا کر دیوار پر چڑھ گیا دوسری طرف چلانگ لگا دی پوری حویلی سائیں سائیں کر رہی تھی ہاں سامان سارا ترتیب اور سلیکے سے اندر موجود تھا البتہ ان پر گرڈ جمی ہوئی تھی گاؤں کے چار پانچ گھروں سے ہی بجلی تھی پھر وہ تو گاؤں کے بڑے تھے اسی لیے ان کی حویلی میں بجلی کا ہونا لازم تھا اس نے سہن میں لگی ٹیوب لائٹس آن کی اور پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھا دروازہ کھول کر اس نے اپنے کمرے کی بھی لائٹس آن کی اس کے کمرے کی حالت وہی تھی چیزیں ترتیب سے موجود تھی لیکن گرڈ کی ایک تہہ ان پر موجود تھی اس نے اپنا بستر چھاڑا چند لمحوں میں وہ نین کی گہری وادی میں تھا اسے سوئے ہوئے ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی ایک تیس چیخ کی آواز نے اسے ہڑ بڑھا کر اٹھنے پر مجبور کر دیا وہ حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا کمرے کی لائٹ اس نے جلتی چھوڑی یک لخت اسے یوں لگا جیسے پچھلی کھڑکی سے اسے کوئی دیکھ رہا ہو اس نے چونکر کھڑکی کی جانب دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا اس گاؤں سے فوراں باہر نکلنا چاہیے یہاں جو کچھ بھی ہے بہرحال درست نہیں ہے پیشتر اس کے کہ میں کسی مصیبت کا شکار ہو جاؤں مجھے چاہیے کہ یہاں سے نکل جاؤں اس نے سوچا پھر وہ اٹھا اپنے دونوں بیگ اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھا اور دروازہ کھولا دوسرے ہی لمحے اس کے جسم میں خوف کی لہریں دوڑ گئیں اس کے این سامنے وہی کھڑا تھا جس کی لاش وہ گلی میں پڑی چھوڑ آیا تھا اس نے بجلی کسی تیزی سے دروازہ بند کیا اور گنڈی چڑھا دی خوف کے تھنڈے پسینے اس کے جسم پر رینگ رہے تھے کیسا گورک دھندا ہے یہ سب اس نے دل ہی دل میں سوچا امریکہ جیسے ملک سے واپسے کے بعد یہ وہ کہاں آ پہنچا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ سوچ کر اس نے اپنے دونوں بیگ وہیں پر رکھے اور بجائے دروازے کی کھڑکی کی جانے پڑھا سامنے کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا وہ کھڑکی کے ذریعے پیچھے رہداری میں اتر گیا دبے پاؤں دائیں جانے پڑھنے لگا یکا یک چلنے والی ساری لائٹس آف ہو گئی اور ہر طرف شدید اندھیرہ پھیلنے لگا روشان کے بھڑتے ہوئے قدم رک گئے وہ کچھ دیر اندھیرے میں آنکھیں پھار پھار کر دیکھنے کی کوشش کرتا رہا جلد ہی اس کے آنکھیں اس قابل ہو گئی کہ وہ کچھ نہ کچھ راستہ دیکھنے کے قابل ہو گیا پھر وہ آگے بھڑنے لگا رہداری کے اختیام پر وہ جو ہی بیرونی دروازے کی طرف مڑا اسے ٹھٹک کر رک جانا پڑا دروازے کے این بیچوں بیچ کوئی لمبا تگڑا آدمی تن کر کھڑا تھا اندھیرے کی باعث اس کا چہرہ واضح نظر نہیں آ رہا تھا روشان بہی ساکت رہ گیا اور پھر واپس مڑا اب اس کا رخ رہداری کے دوسرے سرے کی جانب تھا وہاں سے پچھلی جانب بھی دروازہ موجود تھا جہاں سے وہ اترا تھا اور پھر گاؤں کے بیرونی داستے کی جانب رہا لیتا یہی سوچ کر وہ اس طرف بڑھا اس نے پچھلے دروازے کی کنڈی اتاری لیکن اسے وہیں تھٹک کر رک جانا پڑا چاند کی چاننی میں اسے جو منظر دکھائی دی رہا تھا اس کے لیے ناقابل یقین تھا وہ پلکیں چھپکانا بھول گیا اس کے سامنے بلا شبہ مضبوط جسم کا مالک شخص ہاتھ میں نیسہ تھامے مین بارے کے دروازے کے درمیان کھڑا تھا لیکن جو چیز اسے خوفزدہ کر رہی تھی وہ اس کا سر تھا ہاں اس کے شانوں پر کسی انسان کا چہرہ نہیں تھا بلکہ ایک بیل کا چہرہ تھا روشان کا حلق خوشک ہونے لگا وہ تیزی کے ساتھ واپس مڑا اور اپنے کمرے میں پہنچ گیا اس نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی تو رات کے بارہ بچنے میں پانچ منٹ باقی تھے یقینا ہمارے گاؤں میں شیطانی طاقت انہیں حملہ کر کے یہاں کے پاسیوں کو باہر نکال دیا ہے وہ اپنے کمرے کی الماری کی جانے پڑھا یہاں پر وہ آلہ دونڈ رہا تھا جس سے وہ اس شخص کا مقابلہ کر سکے تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے اپنی آنکھیں مل کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا اس نے آلہ دوبارہ الماری میں رکھا اور وہاں سے باہر آنے لگا اچانک اس کی نگاہ ایک بڑھیا پر پڑی وہ لاتھی دیکھتے ہوئے چل رہی تھی اس کی نظر جیسے ہی روشان پر پڑی وہ بولی بیٹا میری مدد کرو روشان ہمدردی کے تحت اس کی جانے پڑھا جی اممہ جی حکم کریں میں آپ کی کیا خدمت کروں بڑھیا نے کوئی جواب نہیں دیا اور پھر اس کی طرف دیکھ کر مکرو ہسی ہسی تھوڑی ہی دیر کے بعد روشان آکے بھاگ رہا تھا بھڑیا اس کے پیچھے پیچھے ڈنڈا اٹھائے آتی دکھائی دی چاند کی چاننی میں یہ منزل نہائی تھی بھیانک تھا تب ہی اسے سامنے سے کچھ افراد آتے دکھائی دئیے ان میں سب سے آگے وہی بیل نما آدمی تھا اب وہ چاروں چانب سے بری طرح پھس چکا تھا وہ گلی کے این درمیان میں بے بسی سے کھڑا تھا تب ہی اس کی نظر سامنے پڑی وہ مسجد تھی گرا اس کی سانسے بہت تیزی سے چل رہی تھی اب دوڑنے کی اور حمد نہیں تھی مسجد کے باہر بہت سے لوگ موجود تھے وہ سے اشاروں سے باہر آنے کا کہہ رہے تھے یہ ساری شیطانی طاقتیں ہیں اسی لئے اندر نہیں آ رہی وہ سوچتے ہوئے صبح کا انتظار کرنے لگا جو ہی دن کی روشنی بھیلی وہ سب غائب ہو گئے بلاخر سب ہی وہاں سے چلے گئے اس نے جھانک کر گلی کا جائزہ لیا واقعی گلی خالی پڑی تھی اس نے اتمنان بھرا سانس لیا اور باہر کی جانب چلا گیا لیکن جو ہی اس نے گلی کا موڑ موڑا اسے تھٹک کر رکنا پڑا یہاں پانچ افراد ایک جیسی شکلوں والے لائن میں کھڑے تھے ان کے یوں گھڑا ہونے کی وجہ سے گلی سے گزرنے والا سارا راستہ بند ہو گیا تھا روشان کے پلٹ کر دیکھتے ہی ان کے چہروں پر خوفناک مسکراہت پھیل گئی دانت ہونٹوں سے باہر نکل آئے آنکھوں کی رنگت بھی تبدیل ہو گئی روشان پڑھر کر دوڑ پڑا وہ پانچوں بھی اس کے پیچھے تھے ان کے دوڑنے کی رفتار خاصی تیز تھی روشان کے اور ان کے درمیان فاصلہ متتریج کم ہوتا جا رہا تھا روشان کو راستے میں ایک دروازہ دکھائی دیا بڑی برک رفتاری سے اس نے چھلانگ لگائی اور کمرے کے اندر جا گیرا پیچھے آنے والوں نے دروازہ دھڑا دھڑ بچانا شروع کر دیا روشان جسہن کے این اندر درمیان میں آن کھڑا ہوا تبھی اس کی نظر سامنے کمرے پر پڑی جہاں سے ایک شخص برامد ہو رہا تھا اس کی چال ڈھال جانوروں جیسی تھی وہ اس کی طرف شدت سے بھڑ رہا تھا بچنے کا کوئی دروازہ نہیں تھا دھڑام سے بیرونی دروازہ ٹوٹا اور وہ پانچوں ہمشکل بھی اندر داخل ہو گئے اچانک روشان کی نظریں چھت پر پڑی جس پر ایک انتہائی بڑھا شخص لیٹا ہوا تھا اس کے چہرے پر انگنت جھوریاں تھیں اور انتہائی لاکر دکھائی دے رہا تھا روشان اس کے قریب سے گزرنے لگا تو اس کی دونوں آنکھیں کھل گئیں روشان کو اس سے بے پناہ خوف محسوس ہوا وہ بھاگتے ہوئے دیوار پھلانگ کر اگلی چھت پر پہنچا لیکن وہ اچانک رک گیا کیونکہ سامنے دونوں بونے کھڑے تھے دونوں خوشی سے کلکاریاں مارتے ہوئے اچھلنے کودنے لگے اور اس کی طرف بڑھنے لگے روشان اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور ان کی طرف بڑھا اس کی ٹانگ دبوچنے کی کوشش ایک بونے نے کی تو روشان نے پوری قوت سے اس کے موپر ٹھوکر ماری وہ چیختے ہوئے گیند کی طرح فضاء میں دور جا گرا دوسرا بونم بھی اس سے لڑنے لگا اتنے میں ایک عورت وہاں آ گئی اس کے بال چہرے پر گرے ہوئے تھے عورت مسلسل روشان کی طرف بازو پھیلائے بڑھ رہی تھی روشان تیزے سے مڑا اور دوسری چانب دور لگا دی دائیں چانب گلی کھوم کر اس کی رفتار تیز ہو گئی تب ہی اس نے دوڑتے ہوئے پیچھے دیکھا تو پیچھے آنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو چکا تھا اب رات والے بھی اور دن والے بھی اس کے تاقب میں تھے روشان بھاگتے بھاگتے تھک کر گرا اور بے ہوش ہو گیا جب اسے ہوش آیا تو وہ بستر پر موجود تھا کوئی اس کے موں میں پانی ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا آپ لوگ کون ہیں روشان کا لہجہ اب بھی خوف زدہ تھا بیٹا میں اس کاؤں کا نمبر دار ہوں تم یہاں سے کافی دودھ جھاڑیوں میں بے ہوش پڑے ہوئے ملے تھے ہمارے آدمی تمہیں اٹھا کر یہاں لے آئے تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو لباس سے کسی اچھے خاندان کے لگتے ہو انکل میرا نام روشان ہے اور میں تھنڈا کورٹ گاؤں سے آیا ہوں ابھی کل ہی امریکہ سے پڑھائی مکمل کر کے اپنے گاؤں آ رہا تھا اور پھر روشان نے اپنے ساتھ پیش آنے والے تمام واقعات نمبر دار کی کوش گزار کر دیئے وہ حیرت سے مو بھاڑے اسے دیکھ رہا تھا یہ کیسے ممکن ہے اس نے کہا یہ سب سچ ہے میں ان سب ہی چیزوں کو اپنے ساتھ ہوتے دیکھ چکا ہوں آخر میرے ماں باپ اور گاؤں والے کہاں گئے روشان نے کہا کیونکہ اسے اپنے گاؤں کا کوئی بھی آدمی یہاں نظر نہیں آیا وہ آدمی روشان کے ساتھ اس کے گاؤں چلنے پر تیار ہو گیا پھر اس نے اپنی وین نکالی اور جب نمبر دار کی گاڑی گاؤں میں داخل ہوئی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی کیونکہ وہاں تو معمول کے مطابق چہل پہل تھی وہ گاؤں تھا ہی نہیں جس میں وہ داخل ہوا تھا گاڑی بلاخر حویلی کے سامنے پہنچ گئی ایک مزارے نے گیٹ کھولا جیسے ہی اس کی نظر روشان پر پڑی تو وہ خوشی خوشی شور مچاتا ہوا اندر کی طرف بھاگا چھوٹے چہدری صاحب آگئے ہیں وہ اپنی خوشی سے نارے لگاتے جا رہا تھا روشان اپنوں کے جلوس کے اندر چلا گیا مہمانوں کو مہمان خانے میں بٹھا دیا گیا سارے واقعہ چہدری مراد علی کی گوش گزار کیے گئے تو وہ بھی حیران رہ گیا اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب حقیقت میں ہوا ہے کیونکہ جو نقشہ اور جو ہلیہ روشان نے بیان کیا تھا اس کے مطابق یہ سب تو پچاس سال پہلے گزر چکا تھا پھر یہ روشان کو کیسے نظر آیا یہ مہمان آج تک حل نہیں ہو سکا تھا اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کی کسی دوست رشتدار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے موسیقی 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 موسیقی